مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں اللہ تو پیارے بچو دیکھو ناش راہ مور یہ اردو نظم ہے ہم اس کے مشک کی سوالات کرنے جا رہے ہیں تو پہلا سوال ہے ساون بھادوں کی رت کیسے کہتے ہیں رت موسم کو کہتے ہیں ساون پہلے دیکھتے ہیں ساون بھادوں کیا چیز ہے جس طرح یہ پنجابی کلندر کے دو مہینوں کے نام ہیں آٹھوہ اور نوہ مہینہ جس طرح ہم گریگورین کلندر میں جنوری فیبری مارچ اور جو اسلامی کلندر ہیں اس میں سفر رمضان اور شوال کے مہینے آتے ہیں تو برسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ جس میں بارش کی کسرت رہتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دیکھو بادوں کو آہ ساہ ساہ چلاتا ہوں پھر ان کو جوڑ دیتا ہوں اور پھر ان میں سے بارش کے کترے ٹپکتے ہیں تو پیارے بچو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں میں ان پر غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے سب کچھ بنایا وہ خود کتنی عظمت والا ہے پھولوں اور پھلوں کے گہنے کس نے پہن رکھے ہیں اس میں شاعر نے باغوں کو کہا ہے کہ باغوں نے خوش ہو کر پہنے پھلوں اور پھولوں کے گہنے کیونکہ سورج کی روشنی میں بارش پانی کے ساتھ ہی پھل اور پھول لگتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے پھلایا زمین کو اڑگار رکھے ہیں اس میں پہاڑوں کے لنگر اور جاری کا دیئے دریاء اور ہر طرح کے پھلوں کے پیدا کیے اس میں جوڑے قسم قسم کے تو دیکھیں ایک ہی زمین میں سے طرح طرح کے رنگ برنگے پھال نکلتے ہیں عام کے درخت کے نیچے مست کون کھڑا ہے تو پیارے بچے آپ کو کیا نظارہ آ رہا ہے عام کے درخت کے نیچے مست کھڑا ہے مور خوبصورت مور اگلا سوال ہے آخری شیر میں شاعر کس سے مخاطب ہے آخری شیر میں جس کے لیے بچوں کے لیے یہ نظم لکھی ہے ان سے کہہ رہا ہے اب بھائی اب نہ مچاؤ شور اب شور نہ مچاؤ وہ بھاگ جائے گا اگلا سوال ہے مصرے مکمل کیجئے تو ہم نے دیکھا تھا ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں تو مصرہ دھرتی پر بیش چھائی دھرتی پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین گھاس سے ہریالی سے بھر جاتی ہے سبز پودے نکلاتے ہیں تو دھرتی پر ہریالی چھائی اگلا سوال ہے کوئل کوکی چڑیاں کوئل کوکتی ہے اور چڑیاں کیا کرتی ہیں شابس چڑیاں چہکتی ہیں کوئل کوکی چڑیاں چہکی اگلا سوال ہے دیکھو ناچ رہا ہے کون ناچ رہا ہے آپ کو اتنا خوبصورت اپنے پر پھلا کے دیکھ رہا ہے جب مستی میں آتا ہے برسات کے موسم میں تو مور ناچتا ہے دیکھو ناچ رہا ہے مور اگلا سوال ہے گلشن میں ڈیش کھلایا گلشن بھی باگ کو کہتے ہیں اور گلزار بھی باگ کو کہتے ہیں تو گلشن میں گلزار کھلایا یعنی باگ کے اندر باگ کے ایک تو فالفور لگے ہوئے اور اوپر سے خوبصورت مور دیکھنا ہم کو کیا ہوگا دیکھنا ہم کو دیکھنا پائے اگر جانور اور پرنٹے جب کسی کو دیکھتے ہیں اپنے پاس وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اب ہم واحد اور جمع بنائیں گے واحد ہے روت تو روت کہتے ہیں موسم کو ٹھیک ہے اور روت کی جمع ہوگی روتوں اور روتیں روتیں اور روتوں دو طرح سے اس کی جمع بناتے ہیں پھر ہے اگلا واحد ہے کومپل آپ کو پتا ہے کہ نئی شاکھ جو نکلتی ہے اس کو کومپل کہتے ہیں اور کومپل کی جگہ جمع جو ہے وہ کومپلیں اور کومپلوں ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سے زیادہ کومپل ہے تو یہ کومپلیں یا کومپلوں تو واحد کومپل اور جمع کومپلیں اور کومپلوں اسی طرح واحد جو ہے وہ پیڑ ہے پیڑ درخت کو کہتے ہیں اور سین میں لوگ پہلے پیڑ لگایا کرتے تھے اور بہت زیادہ درخت ہوں تو ان کو پیڑوں کہتے ہیں پیڑوں تو واحد ہوا پیڑ اور واحد کی جمع پیڑوں بہت سارے درخت اس کے بعد ہے گہنے گہنے کہتے ہیں زیورات کو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین زیورات پہنتی ہیں اور واحد جو ہے گہنہ جب ایک وہ کیا جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے سونے کو جب زیورات بنانے کے لئے پھگلایا جاتا ہے تو اس کے اندر جو جھاگ ہوتی ہے وہ اتارتی جاتی ہے اور پیچھے خالص سونا رہ جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ باطل کفر بھاگنے والا اور حق کی پیچھے رہ جانے والا ہے تو اب ہم جمع سے واحد بنائیں گے جیسے کلیاں ہیں کلیاں کلی بیکھلے پھول کو کہتے ہیں تو کلیاں ایک سے زیادہ ایک ہوگی تو واحد کلی اسی طرح جمع ہے چڑیاں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک دو تین چڑیاں بیٹھی ہیں اور چڑیاں کا واحد ہوگا چڑیاں ایک چڑیاں تو پیارے بچوں علامہ اقبال نے فرمایا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آف سما کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ جتنی خوبصورتیاں کائنات میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہیں ہم ان پر غور و فکر کریں اللہ کو پہچانیں اللہ کی طرف رخ موڑ لیں جب دی احساس ہو اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کو جانیں اور پہچانیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں پیارے بچوں قرآن بیت کو پڑھنا شروع کریں جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں